اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موبائل میں جی میل اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اگر آپ اپنے موبائل میں جی میل اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے کمپلیٹ واج کرنا ہے تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو موبائل میں جی میل اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کروم بروزر اوپن کر لینا ہے کروم بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے کریئٹ جی میل اکاؤنٹ جب آپ کروم بروزر میں کریئٹ جی میل اکاؤنٹ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے ذرا نیچی آنا ہے دوسری نمبر پہ آپ کو ایک اپشن ملے گا کریئٹ آگ گوگل اکاؤنٹ گوگل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ ای میل اڈریس یہ سب ہی سیم ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں ان سب ہی کا مطلب ایک ہے تو یہاں پہ آپ نے کریئٹ آگ گوگل اکاؤنٹ کے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے جب آپ کریئٹ آگ گوگل اکاؤنٹ کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا ابھی یہاں پہ لوڈنگ ہو رہی ہے نیٹ کا مسئلہ ہے نیٹ سلو ہے تو جیسی ہی یہ لوڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے ایک ایسا انٹر فیس شو ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے ذرا نیٹ آنا ہے نیٹے آپ کو دو اوپشن ملیں گے ایک ہے فار می سیلف اور دوسرا اوپشن ہے ٹو مینیج آبیزنس تو یہاں سے آپ نے فار می سیلف کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا انٹر فیس شو ہو جائے گا تو یہاں پہ جی میل اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا فاسٹ نیم لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنا لاسٹ نیم لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نے یوزر نیم لکھنا ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ فیل کر کے دکھاتا ہوں تو فاسٹ نیم میں آپ نے اپنا فاسٹ نیم لکھ لینا ہے جیسے میرا نام ہے محمد عرفان تو یہاں پہ میں فاسٹ نیم میں محمد لکھ لیتا ہوں اور لاسٹ نیم میں میں عرفان لکھ لیتا ہوں اس طرح سے آپ نے بھی اپنا نام لکھنا ہے آپ کا جو بھی نام ہو آپ نے فاسٹ اور لاسٹ نیم لکھ لینا ہے فاسٹ اور لاسٹ نیم لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یوزر نیم لکھنا ہے اور آپ ایک بات یاد رکھیں یوزر نیم ایسا ہو جو پہلے مطلب کہ کسی کا نام ہو آپ نے ایک یونیک یوزر نیم یہاں پہ لکھنا ہے تو یہاں پہ میں ایک یوزر نیم لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں محمد عرفان محمد عرفان سا سو چیاسی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کا ہے یا نہیں وہ ہمیں آگے پتا چلے گا اگر ہمارا مطلب کہ یہ یونیک نہ ہوا تو ہم کوئی ایک یونیک سیٹ کریں گے Yuzorname کے بعد آپ نے یہاں پہ password اپنی مرضی کا کوئی سیٹ کر لینا ہے password یہاں پہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے confirm میں بھی وہی password انٹر کر دینا ہے جو آپ نے یہاں کیا ہوگا تو یہاں پہ میں یہ password سیٹ کر لیتا ہوں password سیٹ کرنے کے بعد آپ نے next کے option پہ کلک کرنا ہے جب آپ نیکسٹ کے اپشن پر کلک کریں گے اگر آپ کا نیم یونیک ہوگا تو اوپر آپ کو بتا دیا جائے گا اور اگر آپ کا یوزر نیم یونیک نہ ہوا تو بھی آپ کو بتا دیا جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو میں نے نام سیٹ کیا تھا یہ یونیک نہیں تھا اس نیم سے پہلے بھی مطلب کہ کسی نے جی مائل اکاؤنٹ بنایا تھا تو یہاں پہ میں کوئی ایک اور یوزر نیم سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک اور یوزر نیم سیٹ کیا ہے تو آپ نیسٹ پر ایک لکھ کر کے دیکھتی ہیں کہ ہمارا یہ یوزر نیم یونیک ہے یا نہیں تو یہاں پر لوڈنگ ہو رہی ہے لوڈنگ کے بعد ہمیں پتا چلے گا اگر آپ کا یوزر نیم یونیک نہیں ہوگا تو یہ آپ کو آگے لے کر نہیں جائے گا تو اس لئے آپ نے کوئی یونیک نیم اپنا یہ یہاں پر سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میرا یوزر نیم یونیک تھا تو وہ یہاں اگلے پیج پر مجھے لے آیا تو یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر انٹر کر دینا ہے جو سیم آپ کے موبائل میں ہو جو نمبر آن ہو آپ نے وہ نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے کیونکہ اس نمبر پر کوڈ آئے گا کوڈ جب انٹر کریں گے تب ہی آپ کا جی میل اکاؤنٹ کریٹ ہوگا تو یہاں پر میں ایک نمبر انٹر کر لیتا ہوں نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسا انٹر فیس شو ہو جائے گا تو جو نمبر آپ نے انٹر کیا ہوگا اس نمبر پر ایک کوڈ آئے گا تو وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے میرے پاس کوڈ آ چکا ہے تو میں وہ کوڈ انٹر کر دیتا ہوں کوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے ویریفائی کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے جب آپ ویریفائی کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو انٹرفیس شو ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ ریکاوری ای میل اڈریس دے سکتے ہیں یہ اوپشنال ہے آپ دیں یا نہ دیں آپ کا جی میل اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ میں اپنی ڈیٹ آف برث سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برث ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہاں پہ میں نے اپنی ڈیٹ آف برث سیلیکٹ کر لی اس کے بعد آپ نے اپنے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں تو یہاں سے میں میل ہوں تو میں میل سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے پھر نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب آپ نیکسٹ کے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرفیس شو ہو جائے گا آپ نے ذرا نیٹی آنا ہے نیٹی آپ کو ایک اپشن ملے گا yes I am in تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو انٹرفیس شو ہو جائے گا یہاں سے آپ نے ذرا نیٹی آنا ہے نیچے آپ کو ایک option ملے گا iagry تو آپ نے iagry کے option پر click کر دینا ہے جب آپ iagry کے option پر click کریں گے تو آپ کے سامنے پھر سے ایک new interface show ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ایسا interface show ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں میرا gmail account create ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں welcome محمد عرفان تو یہاں پہ میں نے اپنا gmail account create کر لیا ہے اور یہاں پہ اوپر آپ password save بھی کر سکتی ہیں یہاں سے میں save کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ اپنے mobile میں gmail account create کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ